اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں دور حدیث سے فارغ ہونے والے عالم دین مولوی طلحہ القطیری کو کہ وہ تشریف لائیں اور اردو میں تقریر پیش کریں تقریر کا عنوان ہے اسلامی پردہ بے حیائی اور غرائیوں کو روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حاضرین محترم جانتے ہیں کہ اس وقت حجاب پر سرزمین ہند میں جس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں جو سراحتاً دین اسلام کے خلاف ہے کسی سے یہ خوب کہاں ہیں عظمت وقال اور عفت پردے کی ہی بدولت پردہ ہے تیرے عزت عزت کو رہ بچا کر پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی حائل نہیں ہے کوئی تو اہل علم کی بات سنا کر جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے تو آئیے اسلامی پردے کی اہمیت پر ایک تقریر اردو زبان میں ہم سمات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجید الانبیار والمرسلين محمد بن عبداللہ الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بیوت کن ولا تبرزن تبرج الجاهلیة الاولا واقنن الصلاة وآدین الزكاة واقعن الله ورسوله انما یرید اللہ لیلہب عنكم الرجس اہل البيت ویطظركم تظهيرا صدق اللہ العظيم قابل ستت وقیر و تعالیم صدر جلسہ محمان خصوصی حضرات ساتھ زیر کرام معزز و معززم محمانان کرام عزیز رفاق اور سماس کا اکوب حصہ اور اہم ترین انصر اسی کے وجود سے کائنات حسدی میں رنگ و نقل اسی کے دم پدم سے زندگی تسوز و ساز عورت کے بغیر دنیا کے رنگیل کوئی معنی نہیں لکھتی اور عورت سے ہٹ کر خودلط و زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ محصر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو دنیا کی بہترین مدب قرار دیا اور اپنی محبوب ترین چیزوں خشکوں کے ساتھ عورت ترزق کرمایا انسانی تاریر کا مدالہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جاہلیت تنیمہ عورتوں کے ساتھ کیسا بڑھتاؤ کیا جاتا کتنے مسانم دھائی جاتے کن حالات سے گزارا جاتا اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ پیغسک نموی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پر عورت کی زندگی زلت و بسک ممکیت و غلام ملا پر ظلم و استحصال سے خیارت مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو سربلندی اتا دیا اس کی قدر و منزلت کو آشکار کیا اسے بلند مقام اتا دیا اسے ایک قابل احترام شخصیت قرار دیا پھر اس کے حقوق متعین کی اسے فرائض و واجبات تھی اور اسے مردوں کی طرح بہت سے معاملات میں حقوق سسر خلاص کرنا تحقق نسوا کے حوالے اسلام نے عورتوں کے لئے جو حضور مقرر کیے اور جنا کام پر عمل آوری کی تاقید کرمائیں ان پر سر بھرست پھردہ اور حجاب اس لئے کہ حجاب کے بغیر عورت کی جفالت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا بنا بری وابستگان اسلام کے علاقوں دیگر مذاہب کے سنجیدہ افراد خواہش اور منقرات کے انصداد کا اگر کوئی حلبت لائے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا نظام پھردہ ہو حجاب اور آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر ایک پر مقص ہوا معنی فیش کرو میں امید دے کہ آپ حضرات بگور سماعات فرما کر میرے حضر عزیز اور لوگوں کے لئے منقر سے توجہ ہوتی ناسوب ہوتی اور رقبت کا باعث ہوتی ایسی چیزوں کو چھپا کر پر کبازت کے حسان میں رکھا جاتا ہے اور جو چیزیں نسبتا کم اہم سمجھی جاتی ہیں ناسوب اور پر قطر نہیں ہوتی ایسی چیزوں میں کبازت و بچاؤ کا یا احتمام بھی نہیں کیا جاتا مٹی اور پتر کھلے عام زمین پر بائے جاتے ہیں لیکن سونے کے زردات پتر کی تہوں میں چھپا کر رکھے گئے اور بیش کی مطموطی سید کے حساب بند ہوتا یہ نظام نہ صرف ہمارے گیلو پیش پھیلی ہوئی کائنات میں کارہ فرما بلکہ پورے وجود میں یہی نظام جاری وصاری ہاتھ پاؤ اور دکر آزا جسم کے فیرون ہی حصے برواقع ہے لیکن آنگ گین جسم پر بھنی ری فلقوں کے بہرے دن جس برکٹی شکون کا مدار اسے سینہ اور بشت کی ہٹیوں کے ترمیان چھپا ترکا دماغ جس کا حجم کچھ زیادہ نہیں لیکن وہ جسم کا بادشا اور احساس عمل کی تمام قوت ایک وفاد سپاہی کی طرح اس کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوتی اسی لئے اسے مضبوط حقیوں کے قول میں قلعہ بن کر کے رکھا گیا لے دل اور دماغ کی لدافت و نظافت اور اس کی اہمیت و قدر و امت کر تقاضی نہیں کسی طرح اللہ دوار رکھو تعالیٰ نے جنس کے عجبار سے جو دوست ان پر پیدا کی مرد اور عورت ان نے عورت کی لدافت و نظافت اور اس کے تحق اس کی ضرورت ایک واضح حقیقت اگر کسی کا لڑکا کولیج سے چار سے گھنٹے تاکیر سے آئے تو کوئی خبرامت نہیں ہوتی لیکن اگر نو جوان لڑکی کی واپس ہی گھنٹا تیر گھنٹے کی بھی تاکیر ہو جائے تو تشویش کی لفت دور جاتی ہے گھر کے کسی نوجوان مردو کو شری وردن سے مومبئی جانا ہے تو ما باپ کو خوشی روانہ کرتے ہیں اور یہ بھی ضروری محسوس نہیں کرتے کہ اسے گھر سے اسٹیشن جا کر چھوڑا جائے لیکن اگر کوئی نوجو جوان یا نوجو جوان عورت یا ادھیر عمر کی عورت ہی کیوں نہ ہو اگر تنہا سفر کرنا چاہے تو ذمہ دار اسے اس کی اجازت نہیں اگر کسی مجبوری کے تحت روانہ کر دے تب بھی خود امام سے بس بس سوار کر آئیں گے اس کی شریف پڑوسی کو اس پر توجہ دلائیں گے مومبئی میں کوئی شناسہ ہو تو اس سن پہ لطیب ہے اور یہ لطافت اسے مرگ سے توجہ بھی بناتی ہے اور نازوب بھی ہے اور نزاکت اس بات کی مدقاضی ہے کہ اس کے تحت بزرنی احلاس کا سرو سامان ہی کیا جائے جرائیم کے آدھ و شمار میں ایک قابل نمہ حصہ زنا بالجب جن سی حر آسانی اور ایسے واقعات میں عام مطن عورت ہی مجبور کی جاتی ہے اسی کو خط بنایا جاتا ہے بہت ہی شاد و نادر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا دے جس میں عورت کے بجائے مرد جفر و اقراح کا نشانہ بجھتا ہے یہ کیوں ہے اس لئے کہ قدرت نے عورت کے اندر جذب و کشش کے مہر نکاز زیادہ رکھے دوسرے کہ مرد اپنی عفادت خود کر سکتا ہے لیکن عورت اپنے تحق اپنے احتاج میں مرد کی محتاج ہوتا اسی ضرورت کے پیش نظر شریعت متاہران عورتوں کے لئے حجاب کا قانون رکھا پردہ عورت کی لئے نہ قیل ہے نہ اس کی تحقیل اور نہ اس کے بیرہ جباری کا نظر بلکہ پردے کا مقصود عورت کی تحق اور نکل اگر آپ سفر پر جا رہے آپ کے ساتھ چادر دکھیا جودہ تونیا ہو تو آپ اسے کیوں ہی رکھ رہے ہیں لیکن اگر اسے ایسی جگہ میں رکھیں جس میں اس کے تحق اس کا بھر نظم ہو اور آپ اسے لوگوں کی دکھام اسے چھپا کر رکھنا چاہیں گے یہی حال بلکہ قصے پڑھتا خواتیم کا ہے کیونکہ باقصد اور غیر مند لوگوں کے لئے قصد و آبو کی اہمی اکمال سے زیادہ ہے اگر آپ کشری کے سفر آپ کا نوجوان لڑکہ اور چند لوگ اسے نظر کڑا کر دیکھے تو کوئی تشویس نہیں ہوگی لیکن اگر یہ حال آپ کی نوجوان لڑکے ساتھ پیش آئے تو یقینا آپ کو نا گوا ہو گی یہ انسانی حدرت کا ایک حصہ ہے کہ برد کے مقابلے میں عورت کی حفاظت اور سیانت اور اس کی عفت اور عصنق کی لئے حراج کا خصوص نحاظ رکھا جائے پردے کے مسئل کو اس پس منزل میں دیکھنا چاہئے مگر افسوس بہل مطر کی تحزیر میں اور اب ہمارے اس وطن عزیز میں پردے کو عورتوں کے ساس مزیدت اور انہیزاد کی علامت اور ترقی میں رکوٹ کا زنیا سمجھا جا رہا ہے یہ محض بلت فهمی اور حقیقت ناشا ناشی ہے اس لئے کہ پردے کا تعالی لباس سے ہے یعنی ایسا لباس ہو جو جسم کو اچھی طرح کھا بے اتنا جس تو نہ لیا اور اس عورت کے استعمال سے بات اس لباس سے تعلیم اور ذہنی و فکری ترقی اور پسکی کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح اگر سماج میں پردے کے رہائیت کو منفوز رکھا جائے اور مردوں اور عورتوں کے اختلاف پر روکا جائے تو عورتوں کے کام کے مواقع کیونکہ پرائی میری سطح سرے کر یونیرسٹی کی سطح جب عورتوں کے لئے جلہ کانا درست کا ہر قائم ہوگی ان کے لئے عدالت نظام اور گورنمنٹ کے دفات ہوں گے ان کے لئے دکانوں میں الگ گوشا ہوگا تو اس سے ان کے کام کے مواقع زیادہ پیدا ہوگی اور وہ کسی نفس یا دباؤ کے بغیر اپنا کام انجام دے سکیں اسی لئے یہ سمجھنا عام خیال ہے کہ پردے کی وجہ سے عور اپنے کاموں سے محروم ہو جائی باز یورپی ممالک کیا کی ممانا کا جو قانون نافذ کیا ہے یہ بہت بھی حیرت انگیز اور خلاف فطرت بھی ہے اور اس دعوی آزادی کے مغائم جو یہ مغردی ممالک کر جائے اس لئے کہ آزادی کا تنازل تو یہ ہے کہ جس طرح نیو ملیان لباس پہنے اور بے لباس رہنے کی اجازت ہے اسی طرح اگر کوئی پردے لا لباس افیاد کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت حاصل ہونی چاہی پھر یہ تجاب کی حیثیت عورت کے حق میں اسلامی شناف کی لیکن اب اجیو حال یہ ہے کہ تمام انگل مذہبی شناف رکھ رکھ لیکن مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناف سے محروم کیا جا رہا لیکن مسلمانوں ان کی مذہبی شناف سے محروم کیا جا رہا اور آج کا سیکل عزم یہی ہے کہ برائی کرنے کی تو آزادی ہے لیکن برائی سے بجنے کی آزادی نہیں عزیزان اگرامی جاہیلیت قدیمہ کی طرح جاہیلیت جدیدہ میں ایک بار پھر عورت عزت و ناموز پر خطرات کے پادر مڑھلا رہے ہیں ان کی عزمتوں سے کھلوار کرنے کی کوشش کی جادی ہے انہیں برہنہ و نیم برہنہ کر کے سرے بازار گھسوا کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری مائے بنے شرعی فردہ اور شرعی پرکے کا احتمام نہیں کرتی باز مارڈرن خواتین اپنے چہرے کے علاوہ مکمل جسم کو برکے سے خات لیتی ہے اور چہرہ بھلا رکھتی ہے یاد رکھنا جو برکہ چہرے کے علاوہ مکمل جسم کو چھپائے وہ شہی برکہ نہیں کیونکہ اجنبیوں سے چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک پیرت من مسلم خاتون ماضی قریب تک ہجاب کے سلسلے میں اسی بھی طرح کی مسال حج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا پڑتی تھے اولاں تو وہ بے ضرور جن سے نہیں نکل تھے ثانیاں اگر کسی ضرور سے نکل نہ پڑتا تب بھی خردہ اور ہجاب کا اس طرح احتمال کرتی کل کھل جو برکے جسم و لباس کے جمال کو چھپایا کرتے تھے آج یہی سر عام دعوت نظارہ دے رہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف خاتم کو بلکہ سر پرستو ارزم میں داروں کو بھی اس کا احساس کت نہیں وائے ناکامی متائے کاروہ چاہتا رہا اور کاروہ کے دل سے احساس زیاد چاہتا رہا حاضرین اکرام آج تعلیم کے راستے سے بے اجامی کی جو اب پھیلائی جا رہی اس پر ملت کے ہم دردوں کو سنگیل کی سے بھور کرنا چاہے اور اپنی تحضیب اور اس کی شناف کو بچانے کی کے ضروری ہم اپنی بچوں کی تعلیم کا علاہ لئے انتظام کریں خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اور لوگوں کے ایمان وحیاء کا تفاظہ یہ ہے کہ وہ شرعی گرکہ پہننے کا احتمام کرے اور اسی طرح ہم مرد حضرات کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خاطئی کو وجزا اللہ خیر وحسن جزا حاضر انہیں محترم ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر دین اسلام کی اور امت مسلمان کی جن شعار کے قبیل کی چیزوں کو اور شریعت کے جن احکامات و مسائل کو نشانہ اور حدف تنقید بنای جاتا ہے اس میں ہماری بےعملی اور بدعملی کا یا دین اور شریعت کے احکام کو کم سمجھنے کا اور اوپر عمل نہ کرنے کا بھی ایک بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے کہ اغیار کو اس قسم کا موقع مل جاتا ہے یقینا اگر ہم اپنے دینی شاعر پر دینی احکامات پر خوش اسلوبی کے ساتھ اور طوان عمل اکبر اللہ بادی کیا خوب ہی کہا اسی موضوع سے متعلق بے پردہ کل جو نظر آئی چند بی بیاں بے پردہ کل جو نظر آئی چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا یقیناً عورت کو پردہ کرانے میں یا ان کو باہجاب رکھنے میں مردوں کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے کردار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے رجال سے اور مردوں سے دیوسیت کو ختم کر کے ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرمائیں آمین